آدھاب دوستو میں ہوں وقاس عزیز نیشنل بک فانڈیشن کے حوالے سے انتہائی اہم ویلوگ کرنے جا رہا ہوں بہت دنوں کے بعد میں نے دوبارہ نیشنل بک فانڈیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہی ہے نیشنل بک فانڈیشن ہم لکھنے پڑھنے والوں لوگوں کے لیے ایک انتہائی اہم ادارہ اور ایک ایسا پوٹینشل ادارہ جسے مبینہ طور پر ذرائع نے جو ماضی میں بھی چیزیں کنفرم کی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور اس دوران میں ہمارے وزارت تعلیمات کے انتہائی آلہ افسر انتہائی قابل افسر انتہائی اہم ذہن اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں آپ نے سرف کیا وہاں وہاں آپ نے اپنی خوبصورتی کے اپنی لائقیت کے نقش شوڑے آپ جیسے قابل افسر ہی پاکستان کی بیک بون ہے آپ جیسے قابل افسران ہی اس ڈوبتے ہوئے ملک کی اس پریشان انحال ملک کی آخری امید ہے میری مراج جناب وانی صاحب سے ہے ان سے میں ملا اور ان کے سامنے میں نے ڈاکٹر راجہ مزر حمید کی کرپشن کی تمام تفصیلات شیئر کی اور آج میں ان کو جو ہے ایک ویلوگ کی صورت میں ریپیٹ کر رہا ہوں اور سامنے رکھ رہا ہوں اس سے پہلے میں سیکٹری جناب وسیم صاحب سے ملا ان سے بھی میں نے ساری تفصیلات شیئر کی وسیم صاحب نے تمام معاملات کو مزید جو ہے وہ ڈسکلوز کرنے کی اور انشاءاللہ ان سے نیکس جو میٹنگ ہوگی اس میں بھی میں ان بریٹن میں بھی تمام چیزیں دوں گا یہاں مجھے وزارت میں ایک بچی کا پتا چلا جس کے والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے لیکن اس سے پیچھے ڈاکٹر راجہ مزر حمید کی درندگی چھپی ہوئی ہے اور یقین مانے کہ انہوں نے اس شخص کو اتنا پریشرائز کیا اور اس کے اوپر غلط چارجز لگائے اس کو موت کے دہانے تک پہنچا دیا اور اسی اتنا ڈرپریس کیا کہ بچیرہ روڈ کراس کرتے ہوئے ٹرک کے آیا اور جان جانے آفریگرس پوردوس نے کر دی اب اس کی بچی اور اس کی بیوہ منسٹری میں کھجل ہو رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں کہ ہمیں نوکری دے دو گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے فاکے پڑے ہوئے ہیں میں اپنی اس بہن اس بیٹی کی اجازت کے بغیر یہاں پہ نام نہیں لے رہا لیکن میں اشارہ کس طرف کر رہا ہوں اور متعلقہ سیکشن آفیسر صاحب بھی اس بات کو جانتے ہیں کرپٹ ڈاکٹر راجہ مزر حمید بھی اس بات کو جانتا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیسے لوگ ہیں جو عدب کی فیلڈ میں ہیں اور ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں بہت معذرت کے ساتھ مراد صاحب بھی اس بات کو جانتے ہیں مراد صاحب جنہیں اس بات پہ ناز ہے کہ ان کے کوئی ریلیٹیو کسی ادارے کے چیرمین ہے تو ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا مر کے اللہ کو جان نہیں دینی آپ لوگوں نے مجھے تو خدا کی قسم روزے ہیں اور میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے ہیں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں اپنے اداروں میں یہی سبب ہے کہ آج میرا معاشرہ زوال پذیر ہے کہ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ اور لٹریچر اینڈ آرٹ کے جو اداروں کی ترویج اور فروغ کے لیے جو ادارے کام کر رہے ہیں ان میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اتنے بدنوان ہیں اتنے راشی ہیں انسانیت سے گرے ہوئے ہیں سب سے پہلے جہاں میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا میں متعلقہ ایس او صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس انکوائری کو جلد از جلد مکمل کریں چھبیس تاریخ کو چھبیس مارچ کو یہ ٹینیور پورا ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر راجہ مظہر حمید اگر جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں سیکٹری صاحب وانی صاحب آپ پاکستان میں شفافیت کی اور انصاف کی ایک بہت بڑی مثال قائم کر دیں گے انشاءاللہ نمبر ایک نمبر دو بات کتاب کمیٹی کے حوالے سے میں نے گزارشات پہلے بھی پیش کی تھی جالی کتاب کمیٹی ہے جس میں اپنے منظور نظر افراد کو انہوں نے نوازا اور انتہائی نالائک اور انتہائی سفارشی جو رائٹرز ہیں میں انہیں عدیب نہیں کہوں گا انہیں میں جنون شاعر نہیں مانتا سفارشی ٹٹو جو ان کی کاسا لیسی کرنے والے ہیں ان کی کتابیں انہوں نے چھاپی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ہداروں کے اہم لوگوں کو چھاپا اور مجھ تک یہ میسیج بھی پہنچایا کہ ہمارے پیچھے وہ ہیں ہم تمہارا حشر نشر کر دیں گے ہلیہ بگاڑ دیں گے تو اللہ کو جان دینی ہے اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نعوذ باللہ یہاں پہ خدا نہیں لگے ہوئے ڈاکٹر راجہ مظہر امید صاحب تیسری بات کتاب کا کتاب میکزین کا کوئی شمارہ نظر نہیں آیا چوتھی بات جب یہ وی لاغز ہوئے جب مسلسل میری طرف سے حقائق کو سامنے لائے گیا تو انہوں نے اپنے سٹاف کے چند لوگوں کو بلا کر دھمکیاں دیں کہ وقاس عزیز تک تم ڈیٹیلز پہنچاتے ہو کال ریکارڈ سامنے رکھے انہیں بلیک میل کیا کہ تمہاری اے سی آر خراب کر دیں گے تمہاری سرویس بک خراب کر دیں گے تم شکل دکھانے کے قابل نہیں رہو گے تمہارے بچوں کا رسک چھین لیں گے مہترم جناب سیکٹری صاحب مہترم جناب وانی صاحب مہترم جناب وزیراعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب یہ کیسا شخص آپ نے بٹھا دیا ہے یہاں پہ جس کی کرپشن اور دو نمری کے اوپر اگر بات کی جائے تو یہ لوگوں کو اس طرح ان کے رزق چھیننے کی دھمکیاں دیتا ہے انہوں نے جو جو کرپشنز کی پینٹنگز کو توڑا تباہ حال کیا گاڑیاں انہوں نے اپنے مبینہ طور پر قریبی جان پہ چاند والے جو لوگ ہیں جو رشتے دار ہیں ان میں ایسے بانٹی جیسے مفت کا مال ہے پیپر چوری ہوا اپنی مرضی سے بیس لاکھ کا پیپر چوری ہوا تو ایڈجسمنٹ کر دی تین ساڑھے تین لاکھ روپے کی ایک عرب سے زائد کی کتابیں بیچیں اس کی آڈٹ کدھر ہیں اور پھر اس سارے عرصے میں آپ کی ایڈوکیشن بکس ہی کیوں نصابی بکس ہی کیوں ہم نے ماضی میں دیکھا کہ نیشنل بک فانڈیشن کا ماضی بڑا درخشہ ہے بڑا روشن ہے اس میں غیر نصابی کتب چھپیں اور پوری دنیا میں گئیں اس کے بعد آپ نے پورے پاکستان میں جو آوٹلیٹس تھے ان کو بند کروایا اس کے بعد جو ریلوی کے میکزین تھے وہ نظر نہیں آئے میں کس طرف کا رونا روں اپنی پسند کی آپ نے جو ہے وہ ٹیم بھرتی کی تین تین ماہ کے لیے اس کے بعد انہیں چلتا کیا یہ تو وہ حقائق ہیں جو ذرائع نے ہمیں بتائی ہیں سیکری صاحب آپ سے گزارش ہے وزیراعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اس کرپٹ سیکری نیشنل بک فانڈیشن اور اس کبیح چہرے ڈاکٹر راجہ مزر حمید کو فوراں گرفتار کیا جائے یہ جو حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کی فوراں تحقیقات کروائی جائیں اور پورے پاکستان کے عدیب اور شائر آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان مجرمانہ ذہنیت کے افراد کو جب تک ہتکڑی نہیں لگے گی اور ان کے حلق میں اگلی ڈال کر قوم کا لوٹا ہوا مال واپس نہیں آئے گا تب تک صدا احتجاج بلند ہوتی رہے گی نیشنل بک فانڈیشن کا بھی گھراؤ کیا جائے گا احتجاج کیا جائے گا دھرنا دیا جائے گا میرے ساتھ پورے پاکستان کے شائر ادیب رابطے میں آ چکے ہیں الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ہمارے قومی ادارے ہیں چاہے اس میں پی این سی اے ہے چاہے اس میں لوک ورسہ ہے چاہے اس میں مقتدرہ کوبی زمان جو ماضی کا نام تھا وہ ہے چاہے ایک آدمیت بیاد پاکستان ہے ان سب کے آرڈٹس ہونے چاہیے انہوں نے اب تک آرٹ اور لٹریچر کے لیے کیا کیا دوہزار کے بعد سے لے کے اب تک اس سب کا اتصاب ہونا چاہیے خالی نیشنل بک فانڈیشن نہیں کیونکہ ان سفارشی اور ٹٹو عدیبوں نے میرے ملک کو تباہ کر کے رہ دیا ہے ان کاسا لیسوں نے ان چاپلوسوں نے میرے ملک کے نوجوان زین کی تباہی نکالنے میں وہی کام کیا ہے جو دیمک کرتی ہے ایک تناور درخت کو کھانے میں میں سیکری صاحب محترم جناب عزت معابوانی صاحب جناب وزیراعظم شہباز شریف صاحب سے یہ امید کرتا ہوں کہ میری گزارشات پر جلد از جلد عمل کیا جائے کیونکہ یہ محب وطن پاکستانی کی ایک سچے پاکستانی کی درد دل سے نکلی ہوئی آواز ہے اب نہ خیال رکھئے گا خدا حافظ